بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کاشف ظہور اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشف فورڈ سیکرٹ سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا وعلانا محمد علی و صحابی و بارک وسلم آج ہم بنائیں گے پشاوری چپلی کو آپ گھر پر ہائیجرنک طریقے سے بلکل پرفیکٹ ہنڈر پٹ سے پرفیکٹ آپ کو ریسپی دینے والا ہوں پہلی بار میں انشاءاللہ آپ پرفیکٹ بنا پائیں گے بزار سے زیادہ اچھے بنا پائیں گے انشاءاللہ آپ ایک دفعہ ٹرائے کریں آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی بہت شورٹ طریقے سے تمام چیزوں کو فالو کرتے ہوئے میں بنا رہا ہوں آپ نے تمام چیزوں کو دیکھنا ہے فالو کرنا ہے سکپ کے بغیر ویڈیو کا دیکھنا ہے انشاءاللہ پہلی بار میں پرفیکٹ بن کا تیار ہوگی بسم اللہ الرحمن ان چھے سو گرام کیمہ ہے ہمارا بیف کا اچھا اس میں دس پرسنٹ فیٹ ہے یہ وائٹ وائٹ آپ کو نظر آجے گا آپ فیٹ بیس سے پچیس پرسنٹ تک لے کے جا سکتے ہیں اس سے زیادہ نہ کریے گا اور دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ فیٹ ہو تو اچھی بات ہے یہ لازمی ڈالیے گا اچھا چھے سو گرام کیمہ میں چار سو گرام پیاز جس کو میں نے اچھے سے گریٹ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا پانی بھی نچوڑ لیا پانی آپ نے ضائع کر دیں یا بالوں کے لیے استعمال کر لیں بالوں پہ لگا لیں بہت اچھا ہوتا ہے اچھا اس پیاز کو ہم بیج میں شامل کر دیں گے پیاز بیج میں اس کی کوانٹیٹی بھی بڑھاتا ہے ٹیسٹ بھی بڑھاتا ہے کرنچ بھی لے کے آتا ہے اس لئے آپ نے پیاز اتنا ہی ڈالنا اس سے کم نہ ہو پیاز اتنا ہی ڈالے گا اس کے بعد ہم ڈالیں گے اہلی مرچیں اہلی مرچیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بریگ میں نے چوب کر لیا ہے اسی طریقے سے آپ نے بریگ چوب کر لینا ہے اٹھ سے دس عدد بڑھے سائز کی مرچیں ہیں ایک ٹیبل سپون لیسن ادرک کا پیسٹ اس سے زیادہ نہیں ڈالنا ایک ٹیبل سپون لیسن ادرک ملا کر دونوں کا پیسٹ یہ بیج میں شامل کر دیں گے بہت ہی آسان ریسپی ہے مشکل چیز نہیں ہے مارگیٹ سے انشاءاللہ زیادہ ہی اچھا ٹیسٹ بین کا تیار ہوگا آپ نے بس ان چیزوں کو فالو کرنا ہے یہ دیکھیں ایک چھوٹے سائز کا درمیانے سائز کا ٹماتر ہے اس کا میں نے بیج میں سے رموو کر دیا بیج پلپ جونسہ پانی ہوتا ہے وہ ہم نے رموو کر دینا ہے اور اس کو بھی بریگ چوب کر لینا ہے بیج میں شامل کر دیں گے یہ ٹیسپی بہت اچھا لاتا ہے اور بیج میں کلر بھی اس کا ریڈ ریڈ بہت پیارا لگتا ہے اچھا اس کے بعد ابھی ہم اس کے اندر ڈالیں گے سپائسز سپائسز میں کیا ہے دو ٹیبل سپون موٹا کٹاوہ سابت دنیا ون ٹیبل سپون سفید زیرہ بھنا کٹاوہ ون ٹی سپون کالی مرچیں بھونی ہوئی عمل کا ہلکی سی آپ بھون لیں ڈرائی روز کر لیں اس کے بعد کوٹ لیں تو یہ بڑی اچھے خوشبو بھی لے گیاتی ہیں اور بڑی پیاری پس بھی جاتی ہیں اس کے بعد ون ٹی سپون نمک ہے اور ون ٹی سپون بھار کر دھڑا مرچیں ہیں سبز مرچیں زیادہ ڈال رہے ہیں اس لئے دھڑا مرچیں میں ون ٹی سپون ڈالوں گا یہ میری زیادہ تکھی والی کڑوی والی ہیں اگر کڑوی والی نہ ہو تو ون ٹیبل سپون تک آپ ڈال سکتے ہیں بیج میں شامل کر دیں گے اب اس میں کیا جائے گا یہ دیکھیں آٹا اگر آپ آٹے کی جگہ مکئی کا آٹا ڈالنا چاہتے ہیں مکئی کا آٹا ڈال سکتے ہیں میدہ ڈالنا چاہیں میدہ ڈال سکتے ہیں اور اگر بیسن ڈالنا چاہتے ہیں تو بیسن کو آپ نے الکا سا ڈرائی روست کر لینا ہے پھر ڈالنا ہے دیکھیں ون اینڈ ٹو ٹیبل سپون میں بیج میں شامل کر دوں گا اس کو ہم گوندیں گے اس کو گوندنا ایم مکس نہیں کرنا جیسے ہم آٹے کو گوندیں گے اس طریقے سے اچھے سے مسل کے گوندنا ہے آپ نے ہم اس کو گوند لیں گے اگر ہم کو یہ جرہ پتلا لگا نرم لگا تو ہم مزید آٹا ایک آدھا ٹیبل سپون ڈال لیں گے لیکن ابھی آپ نے پہلے نہیں ڈالنا پہلے آپ نے دو ٹیبل سپون ہی ڈالنے اچھا میں اس کو گوند لیتا ہوں ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبایا کریں تاکہ آپ تک ہماری سب سے پہلے ویڈیوز پہنچیں وہ بھی فری میں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری خوشبو انہا شروع ہو گئی ہے اس کو مکس کرتے ساتھ ہی گونتے ساتھ ہی آپ سبس دنیا ہرا دنیا بیج میں ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں ویسے کمرشل جو ان سے بندے ہیں اس میں نہیں ڈالتا اس لئے میں نے بھی نہیں ڈالا کلر چیک کریں آپ ماشاءاللہ خوشبو تو آپ تک نہیں پہنچے گی کلر آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر ہے اچھا یہ بھول گیا تھا میٹھا سوڈا یہ ایک چھٹکی دو چھٹکیوں میں قریب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چھٹا حصہ ٹی سپون کا یہ بیج میں شامل کر دیں گے اور ون ٹی سپون انار دانا اچھا یہ میں ثابت ڈال رہا ہوں اس کا کرنچ بہت اچھا لگتا اگر آپ کے گھر والوں کو اچھا نہیں لگتا بعض لوگوں کو نہیں بھی اچھا لگتا تو آپ نے پیس کے ڈالنا اور لازمی ڈالنا یہ گوشت کا آبادی پر ختم کرتا ہے اور حازمے دار بھی ہوتا ہے ٹیسٹ میں بھی بڑا مزیدار ہوتا ہے اس لئے آپ نے لازمی آئیڈ کرنا ہے اگر ثابت نہ پسند ہو تو آپ نے پیسہ واز شامل کر دینا ہے اس کو میں گوند لیتا ہوں اس طریقے سے آپ نے پانچ ایک میں گوند لینا ہے مسل کر جب اس کنڈیشن میں آجے نا یہ شکل لینے لگ پڑے قواب کی تو مطلب آپ کا مسالہ بہترین بن کر تیار ہے اب میں اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گا ٹھڑنا ہونے کے لیے ریسٹ کے لیے کم از کم آپ اپنے ایک گھنٹہ لازمی رکھنا ہے آپ چاہیں تو اس کو چوبیس گھنٹے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں ابھی رکھ دیں فریج میں دھام کر اور کل چوبیس گھنٹے بعد بنا لیں کوئی ٹینشن والی بار نہیں ایک دفعہ مسالہ بنا لیں اور چوبیس گھنٹے تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ابھی میں اس کو ایک گھنٹے کے لیے ریسٹ پر رکھ دوں گا اور پھر میں آپ کو فریج کا طریقہ پتہ دوں ایک گھنٹہ ہم نے ریسٹ دے لیا ہے اب ہم اس کو فریج کرنے کے لیے تیار ہے بہت ہی سانی سے فریج ہو جگا اچھا ہاتھوں پہ ہم الکرسی گریز کر لیں گے تاکہ ہاتھوں پہ نہ چپکے اپنی مردی کی آپ شیپ دے سکتے ہیں گول شیپ دے لیں لمبی شیپ دے لیں پہلے ہم اس کو کوفتے کی طرح گول گول کر لیں گے اور پھر اس کو چپٹا کر لیں گے آپ جس طرح کی مردی شیپ دے لیں اس کو ہارڈ شیپ دے لیں تو کونی بنا لیں جیسا مردی بنائیں انشاءاللہ آپ کا قواب بلکل بھی ٹوٹے گا نہیں خراب نہیں ہوگا اچھا یہ دیکھیں میں نے پتلا اس کو کیا ہے آپ نے پتلا کر لینا کیونکہ یہ فرائی ہونے کے بعد سلنگ ہوتا ہے سکڑتا ہے اس لئے موٹا بھی ہو جاتا ہے اس لئے آپ نے اس کو پتلا اس لئے سے کر لینا ہے پہل ہمارا گرم ہو گیا اچھا اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر یہ فرائی ہوتے ہیں میڈیم ٹو ہائی فلیم پر آپ نے ٹینشن نہیں لینے کچھے نہیں رہیں گے آپ نے اچھے گرم آئل میں ڈالنا ہے اس کو اور فرائی کرنا ہے ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اچھے سے فرائی کر لینا ہے بلکل بھی کچھے نہیں رہیں گے انشاءاللہ ہائی فلیم ٹو میڈیم فلیم پر اس کو آپ نے فرائی کرنا ہے جب بھی کرنا ہے کچھے کی میں کے قواب ہے لیکن انشاءاللہ بلکل ہی خستہ تیار ہوں گے اوپر سے کرنچی مزیدار اندر سے سوف اور جوسی ماشاءاللہ ہمارے پرفیکٹ قواب بن کر تیار ہیں انشاءاللہ بہت ہی لذیذ بن کر تیار ہوئے اسی طریقے سے آپ نے سارے فرائی کر لینا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں میرے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں بہترین ہمارے قواب بن کر تیار ہیں آپ ضرور ٹرائے کریں اس عید پر اس کے علاوہ بھی آپ گھر پر ہائیجینک طریقے سے بنائیں انشاءاللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو بہت پسند آئیں گے اگر آپ کو ہماری یہ ریسپ پسند آئی ہے تو اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں ہیلڈی پگائیں ہیلڈی کھائیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں مجھے بھی اپنی دعا میں بیاد رکھیں کاشف پورٹ سیکرر سے کاشف کو دیں انجازت اللہ حافظ